قادر صاحب ابھی ہم گفتگو کہہ رہے تھے ہر دیکھ پانڈیا کے حوالے سے جن کی ڈیوارس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس سے پرفارمنس پر اثر آئے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ بابر کی بھی لائف میں اس قسم کے کچھ مسئلے چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پرفارمنس ایمپیکٹ ہوتی ہے لازمی اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کی تو بھی شادی نہیں ہوئی میرب وہ مطلب ہونے والی تھی پھر نہیں ہوئی نہیں ہونے کچھ اس طرح کے مسئلے تھے تو قادر صاحب یہ کیا ہمارے کھلاڑیوں کو نظر لگی جاری ہے وہ مسئلے جو تھے نا وہ نہ ہی چلیں اس وقت تو بہتر ہے اس وقت تو اس کا صرف بلہ چلے صحیح بات ہے اس وقت اس کا صرف بلہ چلے اور فیلڈ میں جب وہ پاکسنٹ ٹیم فیلڈ کر رہے ہو تو ان کا دماغ زیادہ تیز چلے وہ سیادہ بہتر ہے کوئی اور چیز نہیں چلنی چاہیے بلکل صحیح بات ہے کادر یہ کیا نظر لگتی جاری ہے ہمارے کھلاڑیوں کی پرسنل لائف کو دیکھیں پرسنل لائف کو ہم ڈسکس نہیں کریں تو بہتر ہے ان کی پرفارمنس اگر دیکھیں تو بابر آزم کی پرفارمنس تو آؤٹ کلاس ہے اور انہوں نے جس طرح پرفارمنس ماضی میں پاکستان کے لیے دی ہے انفورچنٹلی اس طرح کا ہمیں دیکھنے کو ملے کہ وہ میچے سے فنش نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہمیں بارڈر پار ایک کھلاڑی ہیں ویرات کو لی وہ بڑے کروشل میچز میں ان کو فنش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے بابر آزم ایک واحد پلیر ہے جو بڑے عرصے کے بعد اس طرح کی ٹکنیک اور کلاس کا پلیر ہے جس کے اوپر پرورسہ کیا جاتا ہے ہارڈک پانڈیا کیا آپ نے بات کی تو ان کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کی لائف کی ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کے ساتھ ان کے معاملت پہ پائے ان کی واحد کے ساتھ بلکل اور اس کے بعد اب پھر ان کی پرسنل میٹر ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ ان کی پرپورمس پر ضرور ہوتا ہے تو پرپورمس جو ہے وہ اس چیز پر آئے گا تو صحیح کہ وہ مینٹلی طور پر پریشان ہوں گے اور جب آپ مینٹلی طور پر ریلیکس نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی پرپورمس خراب ہوتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے پروپر دھیان جو ہے وہ آپ کی بیٹنگ پر یا آپ کی پرپورمس پر نہیں جاتا جس کا اثر جو ہے وہ پوری ٹیم کو بھگتنا پڑتا ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے مینٹل ہیلتھ جو پروگرام ہے وہ بڑا ضروری ہے اور ڈاکٹرز کو اور ساس کو پر جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کے حوالے سے جو گلومنگ ہے وہ ہونی چاہیے اور پلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹ لیول بحال کرنے سے یہ تو یہ چیزیں ان کی پرسنل میٹر ہیں لیکن اس چیز کا اندر اثر جو ہے وہ ان کی پرپورمس پر ضرور ہوگا دوسری جانب بابر کی آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں آج جو ہے وہ چونکہ پہلا بارش کی نظر ہو چکا تھا آج دوسرا بیچ ہے اور برمینگم میں ہوگا خوش دیر بعد اور برمینگم میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ بارش ایکسپیکٹڈ نہیں ہے بادل ضرور ہوں گے میں قادر آپ کو انٹرپٹ کرتی ہوں میں بتاتی چلوں ہمارے ویورز کو کہ قادر خواجہ اس ٹائم انگلینڈ میں موجود ہیں اور ہمارے کرکٹرز کے بہت نزدیک ہیں اور ہمیں اس ٹائم ویدر کنڈیشنز پچ کنڈیشنز ہمارے کھلاڑیوں کا موڈ کیسا ہے فارم کیسی ہے تمام چیزیں قریب سے ویٹنیس کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں جیسا وہ بھی بتا رہے ہیں ویدر کی صورتحال تو میں بتاتی چلوں کہ قادر اس وقت انگلینڈ میں موجود ہے اور وہاں سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سو کادر پلیس کنٹینیو ہاں از ویدر بارش کی کیا امید کی جا رہی ہے میراب برمہنگم میں جو ہے وہ آج ویدر فورکاست بلکل کلیر ہے اور کسی قسم کی بارش کی پیشکوی نہیں کی گئی ہے پچ کی کنڈیشن کے حوالے سے پچ دیکھیں انگلینڈ میں جو ہے وہ بیٹنگ سپورٹڈ پچز اب بنای جاتی ہیں اور خاص طور پر جو بھی ٹاس جیرتے گا وہ کنڈیشن سکور ویدر کو مدنظر رکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا کہ بیٹنگ کرنی ہے بولنگ لیکن آج جو ہے وہ جاتر کنڈیشن سازگار بیٹنگ کے حوالے سے جو بھی ٹاس جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ کو ترجیح دے گی اور بابر آزم جو ہے وہ اپنی فل سٹرنگ کے ساتھ جائیں گے چونکہ ورڈ کپ سکورڈ آناؤنس ہو چکا ہے ہم نے جو بتایا تھا وہی تین لڑکے باہر ہوئے اس کے بعد اب یہ پندرہ وہی آناؤنس کر دیا گی جس کا آمیر نظیر صاحب بھی کہتے تھے کہ اتنی دیر کیوں لگا دی ہے تو گزشتہ روز چیئرمن پاکستان دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن نقپی جب نراز ہوئے ہیں تو اس کے بعد سلیکشن کمیٹی کونوں نے کہا ہے ان سے گزہار بھی کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے آپ لوگ تین لڑکے باہر نہیں کہہ سکتے آپ کے ساتھ پندرہ کا سکارڈ آپ کے ناؤنس کی ہم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ یہ ٹریول ریزرگ نہیں ہوں گے یہ ٹریول نہیں کر سکیں گے آپ کو یاد ہوگا میرہ ہم نے پروگرام میں یہ بریک کی تھی کبر اور اس کے بعد جو ہے وہ جو پریسلیز آئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس میں بھی یہ منشن تھا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے ٹیم کے ساتھ ٹریولنگ ریزرگ کوئی نہیں رکھے تو اس لیے اب جو ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے ورل کپ سکارڈ کے حوالے سے ان میں سے ہی کمبینیشن ٹرائی کرنا چاہی جو پندرہ لڑکے ہیں ان میں سے ہی گیارہ جو ہوں وہ میدان میں اٹھارتی ہے بھکیہ تین میچز باقی ہیں تو تین میچز میں اب مختلف کمبینیشن ان کو ٹرائی کرنا چاہیے اسمان ان کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے آبا سفریدی کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے آپ کے جو مختلف سینئر پلیئرز ہیں ان کو بھی پھول سٹرنس اور کارپیٹنس کے ساتھ میدان میں اتارنا چاہیے تو بابر کے پاس اب یہ تین پریکٹس میچز ہیں ایک طرح کے پریکٹس میچز ہیں کیونکہ آپ نے جب امریکہ جانا ہے اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملے گا پریکٹس کرنے کا آپ کو پریکٹس میچ کیا موقع نہیں ملے گا کیونکہ آپ یہ وہاں پر ضرور کر سکتے ہیں کہ پیچ کی جو کنڈیشن ہے اس سے آپ یوز ٹو ہو سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس پر آپ جو ہے وہ اس پر آپ پہلے آپ پیش ہوئی نہیں کر سکتے کہ یہاں پ کیا ہو سکتے کیونکہ انڈیا کو پریکٹس میچ وہاں پر آئی سی سی نے دیا ہے تو اس لیے اب جو ہے وہ پاکستان کے لیے خاص طور پر یہ امتحان ہوگا حافظہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں حافظہ بھی بلکل بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ پاکستان کے پاس جو تین انگلینڈ کے خلاف جو میچز ہیں نا وہ ہمارے اصل میں پریکٹس میچ ہیں اور انگلینڈ کا جو ابھی جو سیزن ہے اس میں یہ پہلا انٹرنیشنل میچ انگلینڈ کھیلنے لگا ہے یہاں پر اس لیے ان کنڈیشنز اور فل سرنگ یہ پاکستان کو اس حوالے سے ضرور دیکھتے ہیں جہاں لڑے ہیں وہ فل کیونکہ ان کا اتنا ریسٹ مل چکا ہے پہلا میں جو تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا اس کے بعد پاکستانی خلاڑیوں کو ریسٹ بھی ملا گری کریسٹن سے باتجیت کرنے کا موقع بھی ملا ان کے ساتھ بھل ملنے کا موقع بھی ملا تو یہاں پر خوشحبری یہ ہے تمام کرکٹ شائکین کے لیے جب تمام کرکٹ بیورز ہیں ان کے لیے کہ موسم کلیر ہے کسی قسم کی بارش کی کوئی خطرہ نہیں ہے آج آپ لوگ میچ انٹو اے کریں گے اور پاکستان یہ میچ ضرور دیتا ہے بلکل صحیح ہے حافظ صاحب قادر جیسے بتا رہے ہیں کہ آج بارش بھی نہیں ہے دوسرا جو پچھ ہے وہ بیٹنگ کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کی مسکراہت کیا کہہ رہی ہے پہلا میں یہ بتائیں سوال کنٹینیو دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ موسم کے حوالے سے کیونکہ ٹریکٹ میچ کا ہونا اس وقت میں کہ جب آپ ورلڈ کپ سے این پہلے ہیں اور پاکستان نے وام اپ میچز وہاں پر جا کر نہیں کھیل اور جو ابھی قادر کہہ رہے تھے کہ آئی سی سی نے پاکستان کو وام اپ میچ نہیں دیا میرا خیال ہے قادر صاحب کو پتا ہے کہ پاکستان نے میچ لیا نہیں ہے تو پاکستان نے وام اپ میچ کی وجہ یہاں پر جو میچز وہ کھیلے ہیں پریکٹس میچز ہیں پاکستان کے مطلب ان کو ایک پریکٹس میچ کے طور پر آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ ضرور رکھنا چاہیے ذرمہ کہ یہ انٹرنیشنل میچز ہیں اور بارش چونکہ بارش کی وجہ سے پہلا میچ ہو نہیں پیا پاکستان کے لیے یہ اور انگلینڈ کے لی یہ بھی ویسے ہی صرف پاکستان کے لیے نہیں یہ جو میچز ہیں یہ ورلڈ کپ کے نکتہ نگاہ سے اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تیاریوں کے اعتبار سے ضرور اہم ہے جیسا کہ پہلا میچ نہیں ہو پایا تو مسکرات یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو دوسرا میچ ہے یہ دوسرا تیسرا اور چوتھا یہ چاہت تینوں میچز پاکستان کو کھیلنے کو ملے انگلینڈ جو بڑی دلچسپ چیز ہونی ہے جو کہ دلکشی کا باعث ہے ایک تو یہ ہے کہ ہارس روف کی واپسی اور پاکستان کے پیس ا اٹیک پہ ان کی اس ریدم میں واپسی جس کے لیے وہ مانے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کا لوگوں کو ضرور انتظار ہے اس کے بعد دوسری طرف جوفرا آرچر کا دیکھنے کا انتظار ہے کیونکہ یہ جو جنون پیس ہے یہ بنیادی طور پر کسی بھی ٹیم میں ہو مطلب ایک ٹائم تھا نا کہ جب شوہب اختر پاکستان کے لیے کھیلتے تھے محمد سمی پاکستان کے لیے کھیلتے تھے شین بونڈ نیو زیلنڈ کی طرف سے کھیلتے تھے بریٹلی جو ہیں گلین مگرا گلسپی یا آس ایک بہت بڑا حسن ہے جب جوفرا آرچر واپس آئیں گے اور پھر اپنے میدانوں پر ہی واپس آئیں گے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا ضرور کہ آپ کس طریقے سے اگر وہ بھی فٹ ہیں مکمل طور پر اور وہ اپنی جو حقیقی ان کی رفتار ہے اس کے ساتھ گیند بازی کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی کافی ٹائم بات پاکستان کے لیے سوا تین سو ساڑھے تین سو دن ہے میرا خل جس کے بعد انٹرنشنل میچ کھیل رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ا انتحان ہے پاکستان کی طرف سے ہارس شوف اگر اچھا کھیلتے ہیں اچھی گیند بازی کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے یہی پندرہ جو کھلاڑی ہیں انہی میں سے گیارہ ہر میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اضافی شامل کر لیے جائیں ساتھ تو پاکستان کو اپنے اس میں سے کوئی چیز نہیں نہیں ہے ہماری ٹیم نے جتنا ویٹ کیا ہے جتنا صبر کیا ہے ہمیں واقعی میں اس کا بہت فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے بہترین پلیئرز جو ہیں وہ ڈیسائٹ کیے گئے ہیں سکوارٹ کے لیے دیکھیں یہ ماننا پڑے گا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین پلیئر صرف اعلان ہونے کے بعد ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے یہ پہلے بھی یہی تھے ٹیم کے ساتھ میں پہلے بھی یہی تھے اتنا انتظار کرنے کے بعد دیکھیں کتنی اچھی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کل کہ یہ دیکھیں یہ اس میں بھی اس سارے پندرہ کے پندرہ کے لڑیوں میں نا یہ اب صرف اور صرف امتحان ہے کپتان کا کوچ کا سینئر ٹیم مینجر کا یا جو آپ کے لوگ پلینگ الیون کا فیصلہ کریں گے